بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس سوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 1.4 کا کوسٹین نمبر 5 سول کریں گے کوسٹین نمبر 5 ہے لیٹ ای میٹرکس کومہ بی میٹرکس اینڈ سی میٹرکس دین فائند نمبر 1 ای بی ایت ایکوال ٹو بی ای یعنی ہم نے فائند کرنا ہے ای انٹو بی اینڈ بی انٹو ای ایکوال ہیں یعنی ای بیٹرس کو بی میٹرکس سال ملٹیپلی کیا جائے پھر بی میٹرکس پہلے رکھا جائے اور یہ بعد میں رکھا جائے ان دونوں کو ملٹیپلی کیا جائے تو آنسر ایکوال آئے گا ان کوسٹین میں ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پیپر بھی پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا آنسر ٹھیک ہے یا نہیں کیونکہ آپ کی لیفٹ اینڈ سائیڈ رائٹ اینڈ سائیڈ کے ایکوال آنا ضروری ہے اگر کئی مسٹیک ہو جائے تو آپ دوبارہ سول کر کے چیک کر سکتے ہیں دونوں سائیڈ کے آنسر کا ایکوال آنا ضروری ہے نیکسٹ ہے اے انٹو ب انٹو سی اس ایکوال ٹو اے ب انٹو سی یعنی اس کوسٹین میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بریکٹ والا جو آپریشن ہے وہ سول کرنا ہے تو بی سی کرنا ہے جنہیں بی کو سی میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلی کرنا ہے پھر اس کا جو آنسر آئے گا اس کو اے میٹرکس ساتھ ملٹیپلی کرنا ہے یعنی پہلے پھر اے میٹرکس لکھا جائے گا پھر بی سی کا جو آنسر ہوگا وہ لکھا جائے گا تو یہ ایک لیفٹ ہینڈ سائیڈ سول ہو جائے گی پھر ہم نے کیا کرنا ہے اے انٹو ب یعنی اے میٹرکس پہلے لکھنا ہے بی بعد میں لکھنا ہے اور ان دونوں کو جب ملٹیپلی کرنا ہے جو آنسر آئے گا اس آنسر کو پہلے لکھنا ہے اور سی میٹرکس کو بعد میں لکھنا ہے اور پھر دوبارہ multiply کیا جائے گا تو left hand side کا جو answer ہے وہ right hand side کے equal آئے گا next part number 3 ہے وہ ہے a into b plus c is equal to a b plus a c آپ اس میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے آپ کو breakable عمل کرنا ہے یعنی b plus c پہلے b matrix لکھنا ہے پھر c matrix لکھنا ہے اور دونوں کو add کرنا ہے پھر جو answer آئے گا اس کو a سے multiply کرنا ہے پہلے a matrix لکھا جائے گا پھر b plus c کا جو answer آیا ہے matrix کا اس کو لکھا جائے گا دونوں کو آپس کیا جائے گا multiply تو یہ ہمارا left hand side آ جائے گی پھر ہم کیا کریں گے a matrix لکھیں گے پھر b matrix لکھیں گے اور دونوں کو multiply کریں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے a اور c پہلے a matrix لکھا جائے گا پھر c matrix لکھا جائے گا اور دونوں کو multiply کیا جائے گا اب اس کا جو answer ہے اور اس کا answer جو آئے گا ان دونوں کو آپس میں پھر ایڈ کیا جائے گا اور فائنلی جو انسر آئے گا رائٹ انڈ سائیڈ کا وہ لیفٹ انڈ سائیڈ کی ایک پل ہوگا گو کہ یہ تھوڑا لینٹھی کوسٹین ہے لیکن آپ کو انسر وہیں پہ پتا چل جائے گا کہ اس کا انسر اور اس کا انسر سیم ہے نیکس میں آپ نے کیا کرنا ہے a into b minus c is equal to a b minus ac یعنی سب سے پہلے پھر وہی ڈریکٹ کا عمل کرنا ہے b minus c پہلے b matrix لکھا جائے گا پھر minus کا sign اور c matrix لکھا جائے گا b والے matrix سے c والے matrix کی value کو یا entries کو minus کر لیا جائے گا تو ایک matrix آپ کو نیا مل جائے گا اب آپ نے پہلے a matrix لکھنا ہوگا پھر b minus c کا جو آنسر ہوگا اسے نیچے لکھنا ہوگا اور ان دونوں کو آپس میں multiply کرنا ہے تو یہ آپ کی left hand side solve ہو جائے گی next آپ نے کیا کرنا ہے a b a matrix اور b matrix کو آپس میں multiply کرنا ہے پھر a matrix اور c matrix کو multiply کرنا ہے اس کا ایک آنسر آ جائے گا اس کا ایک آنسر آ جائے گا اب اس کے آنسر میں سے اس کے آنسر کو minus کرنا ہے تو پھر final ایک matrix دوبارہ بن جائے گا وہ matrix ہوگا right hand side تو آپ کی left hand side سے پہلے solve ہو چکی ہوگی تو left hand side اور right hand side کا آنسر آپس میں equal ہوگا تو اس میں سے ایک question میں آپ کو solve کروا دیتا ہوں باقی آپ خود practice کریں اور حل کریں اسے تو میں question number 2 آپ کو solve کروا دیتا ہوں question number 2 ہے نیچے دوبارہ لکھوں لکھتے ہیں a into b c is equal to a b bracket into c تو سب سے پہلے ہمیں ایسا کرتے ہیں کہ اس کی left hand side لے لیتے ہیں اس کی left hand side کیا ہے اس کی left hand side ہے a into b c تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پہلے bracket والا کام کرنا ہے تو bracket میں کیا مرپس ہے b c ہم ایسے لکھیں گے b c bracket ہی لکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم پہلے b کی value لکھ لیتے ہیں یہ b matrix سے مرپس کیا ہے b matrix سے مرپس ہے 1,2,minus 3,minus 4 minus 5 1,2,minus 3,minus 5 next time مرپس کیا ہے c matrix c کی matrix کی entries لکھتے ہیں وہ ہے 2,1,1 and 3 اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو آپس میں multiply کرنا ہے تو نیچے ہم ایک step اور کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس row کو اس column کے ساتھ multiply کرتے ہیں ہم لکھیں گے 1 multiply by 2 پھر بیچ میں plus کا sign next value ہے تو ادھر بھی next value ہم کے لکھیں گے 2 multiply by 1 پھر ایک row اور ایک column کی multiplication complete ہو گئی ہے تو اب ہم gap دیں گے gap دینے کے بعد پھر اسی row کو second column کے ساتھ ہم لکھیں گے 1 multiply by 1 اس کی first value اور اس کی بھی first value پھر بیچ میں plus کا sign اور second value row کی اور ادھر column کی second value تو 2 multiply by 3 2 multiply by 3 یہ second value ہے row کی اور یہ second value ہے column کی اب first row اور 2 column complete ہو گئے ہیں اب second row کو 2 column کے ساتھ دوبارہ multiply کرنا ہے second row میں کیا ہے minus 3 multiply by یہ second row کی first value یہ first column کی first value multiply by 2 plus کا sign پھر second value کیا ہے minus 5 minus 5 کو bracket میں کر لیتے ہیں اور ادھر second value کیا ہے 1 اس کے ساتھ 1 کے ساتھ multiply کر لیتے ہیں پھر یہ row اور یہ column first complete ہو گئے اب اسی row کو second column کے ساتھ multiply کرنا ہے minus 3 کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے minus 3 multiply by 1 بیچ میں plus کا sign پھر second value کیا ہے minus 5 minus 5 کو bracket میں رکھیں گے اور multiply کرنا ہے second value کے ساتھ وہ ہے 3 اب ہم close کر دیں گے bracket اب ہم اسے مزید simplify کر کے لکھتے ہیں یہاں پہ ہم ریکٹ بناتے ہیں 1 2s are 2 ہم یہ لکھیں گے 2 plus 2 1s are 2 next ہے 1 1s are 1 plus 2 3s are 6 نیچے ہے minus 3 by 2 تو answer آئے گا plus minus کا multiply ہو کے minus 3 2s are 6 minus 6 یہاں پہ minus ہے یہاں پہ plus ہے plus minus minus اور پھر plus کے ساتھ multiply ہو کے minus آ جائے گا 5 1s are 5 minus 5 next ہے 3 1s are 3 اور plus minus multiply ہوتے ہیں تو minus آئے گا minus 3 next ہے plus minus minus 5 3s are 15 minus کا اور minus plus پھر minus ہو جائے گا تو یہاں پہ آ جائے گا minus 15 اب اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer آئے گا یہاں پہ 4 1 plus 6 7 minus 5 minus 6 کو جب add کرتے ہیں تو answer آئے گا minus 11 minus 13 minus 3 کو جب add کرتے ہیں تو answer آئے گا minus 18 تو students آپ نے دیکھا کہ BC کا answer ہمارے پاس یہ آ چکا ہے یعنی BC کو ہم نے solve کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ BC کو A سے بھی multiply کرنا ہے تو پہلے A کی value لکھی جائے گی پھر BC کی ہم یہ لکھیں گے A into BC تو A matrix کیا ہے ہمارا یہاں ہم لکھتے ہیں A matrix ہمارا کیا ہے minus 13 minus 13 2 0 2 0 اور BC بی سی یا بی ہم نے find کیا ہے وہ ساتھ ایسے لکھ جائیں گے بی سی کی matrix کی entry 4 7 minus 11 اور minus 18 اب ہم نے ان دونوں کو multiply کرنا ہے تو ہماری left hand side solve ہو جائے گی تو اسی طریقے سے first row کو first column کے ساتھ multiply کیا جائے گا تو ہم لکھتے ہیں نیچے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں minus 1 into 4 minus 1 bracket میں کر لیتے ہیں تاکہ غلطی نہ ہو minus 1 into 4 plus 3 into minus 11 first row first column complete ہو گیا اب ہم نے first row کو second column کے ساتھ multiply کرنا ہے تھوڑا سا gap دیں گے minus 1 into 7 3 into plus کا سائن 3 into minus 18 3 into minus 18 next second row second row میں 2 کو multiply کریں گے ہم جب bracket بھی لکھ لیں ایک ہی بات 2 multiply by 4 plus 0 multiply by minus 11 gap دیں گے first row first column چونکہ complete ہو گیا تو اب gap دینا پڑتا ہے تو ہم gap دینے کے بعد پھر دوارہ اسی row سے شروع کریں گے 2 multiply by second column کی value 7 plus کا سائن 0 into minus 18 اور bracket close کر دیں گے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس row کو دونوں columns کے ساتھ multiply کیا پھر اس row کو دونوں column کے ساتھ multiply کیا تو اب اس کا simplify کر لیتے 4 ones are 4 plus minus آ جائے گا یہاں پہ 4 plus minus minus 3 11 are 33 next gap دیا 7 1 7 minor کے ساتھ پھر plus minus minus 3 18 are 54 4 اور next 2 4 are 8 plus 0 minus 11 کو multiply کیا جائے تو answer کیا گا 0 پھر next gap 2 7 are 14 0 into minus 18 answer ہے 0 plus 0 last میں اس کو لکھ لیتے ہیں minus 13 اور minus 4 کو جب add کریں گے تو answer آئے گا ہمارا minus minus 30 erase کر لیتے ہیں minus 37 next ہے minus 7 minus 54 تو ہمارا answer آئے گا minus 61 next ہے 8 0 8 آ جا گا اور 14 0 14 آ جا گا یہ ہماری left hand side آ جائے گی یعنی یہ والی side a into b into c یہ ہماری left hand side solve ہو گئی ہے اب ہم student کو solve کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا answer آتا ہے یا نہیں تو students ہم نے left hand side آنسر نکال لیا ہے a into b into c is equal to minus 37 minus 61 8 and 14 اور board میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے میں نے وہ calculations کو erase کر دیا ہے اب ہم اس کی right side solve کریں گے اس کی right side کیا ہے a b into c یعنی سب سے پہلے a b matrix کو find کریں گے پھر c matrix ساتھ کو multiply کریں گے تو اس کا answer بھی یہی آئے گا جو کہ left hand side کا answer آیا تھا تو سب سے پہلے right hand side شروع ہونے والی a b تو پہلے a matrix لکھا جائے گا a matrix کیا ہے minus one three and two zero next کیا ہے next ہے b matrix b matrix کیا ہے one two minus three minus five یہاں پہ لکھیں گے one two minus three and minus five یہ ہم پہلے a بھی فائنڈ کریں گے یہاں سے a b کے بعد ہم اس c سے multiply کریں گے تو اب ہم نے اسی طرح کرنا ہے کہ first row کو first column کے ساتھ multiply پھر first row کو second column کے ساتھ پھر second row کو first column کے ساتھ پھر second row کو second column کے ساتھ یہاں پہ multiplication کرتے ہیں minus one into one bracket میں کر لیتے ہیں minus one into one plus کا sign آئے گا پھر three into minus three three into minus three اب چونکہ first row اور first column complete ہو گیا تو ہم gap دیں گے بیچ میں پھر first row اور second column تو ہم gap دینے کے بار minus one لکھیں گے اور اس کی first value کیا ہے two پھر بیچ میں plus کا sign second entries کی three into second entries کی minus five اب first row second column بھی complete ہو گیا next ہم نیچے آ جائیں second row پہ two into ادھر سے first column کے پہلے entry one بیچ میں plus کا sign zero into minus three zero into minus three second row اور first column complete ہے اب ہم کہا گیپ دینے پھر second row two into second column اس کی first entry یعنی اگر ادھر سے ہم first entry لیتے ہیں تو ادھر سے first entry لیتے ہیں ادھر سے second لیتے ہیں تو ادھر سے second لیتے ہیں پیچھ میں plus کا sign اور یہاں پہ second entry ہے second row کی zero اور اس کی second entry کی minus five اس کو بھی ریکٹ کر دیتے ہیں اب ریکٹ ہم close اور اس first value کے ساتھ دونوں کو multiply کیا ہو ہے پھر second column لکھا ہے اور second entry کے ساتھ یہاں پہ multiply کیا ہو ہے پھر چونکہ یہ complete ہو گیا کام تو second gap دیا ہو ہے پھر first column دوبارہ لکھا ہے اور اس entry کے ساتھ multiply کیا ہو ہے same پھر second column ساتھ multiply کیا ہو ہے یعنی یہاں symmetry ہے one one ہے یہ والا one one پھر minus three minus three ہے یہاں پہ یہ والا پھر two ہے یہاں پہ two two ہے پھر یہاں پہ minus five five ہے اس طرح سے بھی آپ check کر سکتے ہیں اب ہم مزید اسے simplify کرتے ہیں minus one into minus one کو multiply کیا جائے تو آئے گا one one سار one اور plus minus minus تو یہاں آئے گا minus one plus minus minus three three 's are nine minus nine gap دیں one two 's are two minus two next is three five 's are fifteen and plus minus minus fifteen آجے گا یہاں پہ next is two ones are two here آجے two plus چیز سے multiply کیا جائے تو answer آتا ہے zero تو یہاں آجے گا plus zero next time ہمارے پاس two two 's are four یہاں لکھیں گے four پھر zero کو minus five سے multiply کریں گے تو answer پھر zero آجے گا تو یہاں لکھیں گے zero اس کو مزید simplify کرتے ہیں ہم minus one اور minus one اور minus nine کو جب add کرتے ہیں تو answer آتا ہے minus ten minus two اور minus fifteen کو جب add کرتے ہیں تو answer آئے گا minus seventeen two plus zero two ہوتا ہے اور four plus zero بھی four ہوتا ہے اب یہ answer آگیا کس kis a b کا یعنی یہ ہم solve کر رہے تھے a b جو bracket والا portion تھا right side k a b وہ solve کر لی ہے یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ پیچھے چلتے a b کو c کے ساتھ multiply کرنا ہے تمہاری right side تب complete ہوگی a b ہمارے پاس کیا ہے یہ سامنے آپ کے لکھا ہے minus ten minus seventeen اور two and four اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو c کے ساتھ multiply کرنا c matrix کیا ہے لکھ لیتے c matrix c ہے two one two one one three one three تو اب ہم ان دونوں کو multiply کریں ہمارا target کیا ہے answer یہ آنا چاہیے کیونکہ left hand side answer یہ آیا ہے تو right hand side answer بھی یہ آنا چاہیے تو اب ہم اسے جلدی جلدی multiply کر لیتے ہیں اس ہی طریقے سے first row کو first column کے ساتھ minus ten into two بیچ میں plus اور minus seventeen into one minus seventeen into one first row first column complete ہو گیا ہے تو اب ہم gap دیں گے پھر minus ten into minus ten into one plus لکھیں گے اور minus seventeen into three minus seventeen into three next ہمارا کیا ہے second row two into two two into two plus four into one four into one second row اور first column complete ہو گیا اب ہم second row کو second column ساتھ multiply کریں گے gap دیں گے دوبارہ دیکھیں گے two into one plus four into three four into three اور bracket close کریں گے اب اسے مزید simplify کرتے ہیں اور اپنے answer کی طرف چلتے ہیں minus 10 into 2 ہو کتا ہے minus 20 اور minus 17 into 1 ہوتا ہے minus 17 next ہے minus 10 into 1 minus 10 minus 17 into 3 یہ آجے کہ minus 51 پھر 2 2 2 2 4 plus 4 1 2 2 1 2 2 plus کا سائن 4 3 0 12 اب اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں minus 20 minus 17 کو جب add کرتے ہیں تو answer آئے minus 37 minus 10 اور minus 51 کو جب add کرتے ہیں تو answer آتا ہے minus 61 44 کو add کرتے ہیں تو answer آئے گا 8 2 plus 12 کو add کریں تو answer آئے 14 1 تو یہ ہماری تھی right hand side یعنی کہ a b bracket میں into c اب ہم دیکھتے ہیں رائٹ hand سیڈ کو آنسر ہے یہ ہماری ہے رائٹ hand سیڈ کیا left hand سیڈ کے equal ہے یہ ہماری left hand سیڈ سیڈ جب نے پہلے solve کر لی تھی یہاں پہ minus 37 یہاں بھی ہے minus 37 minus 61 یہاں بھی minus 61 یہاں پہ 8 ہے یہاں پہ 14 ہے یہاں پارٹس ہیں آپ نے آسانی سے solve کر سکتے ہیں آپ نے بس left hand side solve کر نی دونوں کا answer سیم ہونا چاہیے امید ہے کہ اس question کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا ہم next lesson میں دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ